اسلام علیکم کیسے ہیں پیاری بہنیں ہوفیلی بلکہ ٹھیک ہوں گی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کن کن بہنمائیوں کے نام لیے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بھی نام اپنی ویڈیو میں لوں تو آپ پیارا سا بڑا سا کومنٹ کریں اپنے سٹی نیم کے ساتھ تاکہ میں کل کی ویڈیو میں آپ کا بھی نام لے سکوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو حیبٹ نمبر ون میری یہ ہے اگر جیسے ہی مجھے پتا ہوتا ہے کہ صبح گوشت بنانا ہے بہت زیادہ فریز ہو رہا تھا رات میں ہی میں اسے نکال کر رکھ دیتی ہوں صبح تک وہ دیفرونس ہو جاتا ہے اور بنا لیتی ہوں اور اگر ایسا نہیں اچانک کوئی آ جائے تو میری دوسری حیبٹ یہ ہے کہ میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے اس پر گوشت کے حساب سے دو تین ٹیبلی سپون یا ٹی سپون نمک اس پر رب کر دیتی ہوں اچھی طرح سے اس کے بعد میں اس میں کھلا پانی ڈال کر دس سے پنرہ منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس دوران میں ایک اور آدھا تھے کہ میں فارغ نہیں بیٹھی تب تک میں اپنے بریانی سالن جو بھی بنانا ہے اس کی پیازویاز کٹ کروں گی تو تقریباً بھی اس کو پنرہ بیس منٹ ہو جائیں گے اور اب دیکھیں اب اس کا نمک بھی میلٹ ٹھیک سے نہیں ہوا تھا میں دکھا رہی تھی آپ کو اور یہ ایزیلی یہاں نکلنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ کا بہت زیادہ جمع ہوئا گوشت ہے تو اگر پنرہ بیس منٹ نہیں بھی لگے تو کم سے کم آدھے گھنٹے میں تو انشاءاللہ یہ بلکل سے کھل ہی جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو جسٹ اتنی دیر رکھا تھا جیسے میں پیازویاز کٹ کرنوں یعنی کم سے کم بیس منٹ میں یہ ہمارا ارام دلیلہ کھل گیا ہے ارام صاحب اسے پکائیں اور اب آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تو سالن میں نمک تیز ہو جائے گا آپ سالن میں نمک بے شک کم رکھ لیں چکنے کے بعد ڈال دیں لیکن نمک تیز نہیں ہوتا اچھا جی اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور عادت میری یہ ہے جب ہی میں چھنی میں کچھ بھی دھوکہ رکھتی ہوں تو کیچھے اس کے بال یا پلیٹ رکھ دیتی ہوں تاکہ سارا پانی کانٹر ٹاپ پر نہ ہی نہیں گرے اس کے علاوہ ایک اور حیبٹ ہے کہ یہ جب ہی بھی میں پلاو کے لیے گوشت لیتی ہوں تو چکنا اور ہڈی والا لیتی ہوں اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے بہت جوسی آپ کا بنتا ہے پلاو ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے پلاو ہمارا خوشک بنتا ہے تو یہ آپ ضرور آزما کر دیکھیں گے میری ٹپ اچھا جیسے ہی گروسری لائے ہیں تو آپ ان کو فل کرنے سے پہلے میں کیا کرتی ہوں میری جو عادت ہے میں انہیں چھانتی ہوں پھٹکتی ہوں اس طرح سے اس میں سے تنکے کانٹے سیڈز کچھرا جو بھی ہوتا ہے نا سب نکال کے جھاڑ کے پھر میں ان کو فل کر کے رکھتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے اگر میں بس ٹائم نہیں ہے ہم نے جل جلدی ڈبا کھولا اور اپنے مسالے نکالے یوز کیے اب یہ دیکھیں اس میں کتنے سارے سیڈز ہیں اس کا چھلکے ہیں اور میں دکھا رہے ہوئی پتھر بھی ہیں اس میں جہاں یہ ڈرائے کرتے ہیں ظاہرے کھلے ماہول میں ڈرائے ہوتے ہیں تو یہاں اس طرح کے پتھر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ساری ہیبٹس آپ کو یوسفل لگ رہی ہوں گی میری ویڈیوز آپ کو یوسفل لگ رہی ہوں گی پسند آئے تو لیکشر ضرور کیجئے گا ایک اور میری عادت ہے جبھی بھی اگر یہ ہماری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ہم ریفل کر رہے ہیں تو میں اس کا جتنا بھی پہلے سے اس میں جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں ٹوٹنے کے بعد یوسف میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں چھلکے وغیرہ انہیں بھی نکال کے پھیک دیتی ہوں اور اس کے علاوہ اس کو صاف کر کے یا اگر واش کرنے والی ہیں تو واش کر کے پھر ریفل کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کے ڈبے وغیرہ بھی میری ایک اور ہیبٹ ہے میں نہیں پھیکتی آپ اکثر اورگرنائزر بنا کے دکھائے ہیں تو آپ انہیں بھی نہیں پھیکیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہیبٹ ہے میری کہ میں اس طرح کی جو یہ دودھ والی پولیتھین ہوتی نا شاپر کہلے ہیں یا پولیتھین بیکس کہلے ہیں ان کو یہ بھی ملا کر رکھتی ہوں تین سے چار سائزز میں اکثر یہ گھر میں کافی ٹائم پر یوز کرنے میں آ جاتی ہیں یہ جیسے کہ یہ ون کے جی کی ہے اور جیسے آپ نے کوئی مسالے رکھنے ہیں سٹور کر کے رکھنے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سائز کی ہیں یہ ٹو کے جی کی ہیں گوشت وغیرہ آپ نے رکھنا ہے تو یہ بہت ہینڈی رہتی ہیں انہیں بھی میں منتلی گروسری میں لاکر رکھتی ہوں ففٹی ففٹی روپیز کی ہو جاتی ہیں پورا منت چل جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس زپ لاؤگ بیکس ہیں یہ بھی دو سے تین سائز میں ہیں اس میں بھی ہمیں اپنے چیزیں سٹور کرنی ہوتی ہیں فریز کرنی ہوتی ہیں اچھا وہ جو یلو والی بیکس دکھائے تھے میں نے آپ کو وہ تھے ہمارے گاربیج بیکس یعنی کچھرے کی بیکس تھے ہمارے وہ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا دو تین میں نے اور دکھائے تھے تو یہ میں نے ایک باکس بنایا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کتنے آرام سے ہماری ہر چیز نہ سیف ہو جاتی ہے سٹوریج بوکس بن گیا تو امید ہے کہ میری حیبیٹ اچھی لگی ہوگی اچھا جی اب یہ زیروہ ہے اسے تو بالکل اگنور نہیں کر رہے ہیں تو اس میں تو یقین کریں اتنی مٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ بغار بغار میں بھی ڈالتے ہیں کیونکہ کم کونٹیٹی میں ہی ڈالتا ہے تو ہمارا جو کھانا ہوتا ہے جب ہم بائٹ لیتے ہیں چباتے ہیں تو کرکراہٹ آتی ہے تو وہ کرکراہٹ کہاں سے آتی ہے ہمارے مسالوں سے آتی ہے باقی مسالے تو دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے ہم بزار کے پیسے ہوئی دیکھیں کتنی ڈسٹ ہے لے لیتے ہیں لیکن جو ہمارے ایسے مسالیں جن کو ہم گھر میں کلین کر سکتے ہیں تو بس میں ان کو اچھے سے چھان پھٹک کے پھر ہی رکھتی ہوں اب یہ ہری میر جائی ہے ہرہ دنیا اس طرح کی سبزی اکثر خواتی کیا کرتی ہیں بس اسی طرح سے لاتی ہیں مکس کر کے بھی لے آتی ہیں دو سے دن دن وہ شوپر میں ہی پڑی رہتی ہیں تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی دو تین دن بعد یہ دیکھیں گلنے سڑنے لگتی ہیں کیونکہ اس کی جو ڈنڈیاں ہیں ان کو گلا دیتی ہیں تو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا اور میری ایک اور عادت ہے جب ہی بھی میرے مرچے لے ہوں تو الگ الگ کر کے لیتی ہوں چھوٹی الگ اور بڑی لگ کیونکہ چھوٹی والی جلدی خراب ہوتی ہیں اور بڑی والی تھوڑا دیر سے خراب ہوتی ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ میں کتنی ساری حیبٹ آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں آپ نوٹ کرتے جائیں اور کچھرے کے لیے آپ نے ہمیشہ ایک باسکٹ رکھنی ہے اور باسکٹ میں آپ نے ایک شوپر چڑھا کر رکھنا ہے تو اچھا جی اب ایک اور حیبٹ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہیں ان کی جب میں ان کو رکھوں گی تو میں ان کی ڈنڈیاں توڑ کر رکھوں گی اس لیے کہ یہ ڈنڈیوں کے ساتھ خراب ہونے لگتی ہیں ان کی جو ڈنڈیاں ہی دیکھیں سب سے پہلے ڈنڈیاں ہی ان کی گلتی ہیں اور اس کے بعد پھر مرچے گلنے لگتی ہیں تو ہے نا یہ بھی زبردستی حیبٹ بھی اور عادت اور دوسری ایک اور عادت میری یہ ہے کہ میں کبھی بھی ہری مرچوں کو ایسا ہی نہیں رکھتی فریج میں کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے نکالی ہیں گلے سڑے اس میں جرمز لگے ہوئے ہیں تو انہیں ہمیشہ دو سے تین کھلے پانی میں آپ واش کریں اب آپ دیکھ لیں کتنی گندگی ہے واش کرنے کے بعد اب آپ نے جس چھنی میں رکھا ہے اس کے نیچے ایک پلیٹ رکھ دیں تاکہ پانی کاؤنٹر ٹاپ پہ نہ گرے ایک اور حیبٹ ہے جیسے کہ دھنیاں پودینہ انہیں بھی میں کافی بار آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکی ہیں اب جیسے کہ میں ڈیلی ہیبٹس میں شیئر کر رہی ہوں تو جیسے ہی ہر ادھنیاں آیا تھا میں نے اس کو چن کے صاف سترہ کر کے رکھ لیا تھا کہ جسٹ آپ کو دکھانا ہی ممکن ہے کہ میں سیف کیسے کرتی ہوں دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی میری کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور پوری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں پیارا سا بڑا سا کومنٹ کریں اپنے نیم اپنے سیٹی نیم کے ساتھ تاکہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کا نام لے سکوں اب یہ دیکھیں میں نے چن کے تو رکھ لیا تھا اگر میں چن کے نہیں رکھتی دو دن تک یہ خراب ہو جاتا تو اب دیکھیں میں اس کو سیف کر دوں گی اب یہ ایک مہینے کہیں نہیں جائے گا آپ نے بیچ میں یہ کرنا جب بھی بھی آپ ہری میرشہ ردنیا یوز کریں تو اس میں سے گلے سڑے پتے نکال دیں دھنیے کو بھی ہم نے بالکل اگنور نہیں کر دیا اس میں اتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اور ایک وہ گول گول سے چھوٹی چھوٹی سی بالز ہوتی ہیں ان سب کو آپ نے ہاتھ سے مسل مسل کے ہی دیکھیں کانٹے اس کے تو نکال دینا ہے اور پھٹک لینا ہے تاکہ سارے نکل جائیں اس کے بعد ہی آپ نے اس کو ڈبے میں فل کرنا ہے اس سے بھی یہ ہی ہوگا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کٹھائی وغیرہ کے لیے پکوڑوں کے لیے کوئی بھی مسالے بنانے جا رہے ہیں اگر ہمارے مسالے کلین کر کے نہیں رکھے ہوئے تو مسالہ پیسنے سے پہلے کافی ٹائم تو ہمیں اسی میں لگ جاتا ہے کہ جناب ہم اس کو کلین کریں پھر ہم انہیں گرائنڈ کریں اب زیرہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ جتنی بھی اس میں ہم نے اس میں سے کاٹے چھاٹے تھے سب کچھ کر دیا تھا لیکن ابھی جو مٹی مزید رہتی ہے پتھر جو بھاری ہیں وہ چھاننے سے نہیں نکلے تھے اب میں آپ کو واش کر کے دکھاؤں گی میں ہمیشہ زیرے کو واش کر کے ہی استعمال کرتی ہوں بلکل بھی اگنور نہیں کرتی جیسے یہ آپ دیکھیں کھلیے بہت اچھی سی دھوپے تو آپ نے زیرے کو اس طرح سے بھگونا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے بس بول میں پانی ڈالا اور اسے ہلاتے ہلاتے بڑی سی چھننی لے لیں یا چائے کی چھننی لے لیں جو آپ کے پاس اویلے بھی ہو وہ چھننی آپ لے لیں اور اس طرح سے ہلا ہلا کے آپ چھانیں گی تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے اس میں مٹی پتھر نظر آئیں گے میں بھی آپ کو دکھا دوں گی تو یہاں میری کوشش ہوتی ہے اپنی ساری عادت آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ خود بھی اس کو اپنا ہے اپنی بچوں میں عادت ڈالیں دیکھیں کتنا کچھرا مٹی ہے وہ بلک بلک اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ سے یہ دیکھیں ساری یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے مٹی تو ہے نا یہ بھی یوسفل سی ٹپ بھی کہہ لیں عادت بھی کہہ لیں جو بھی آپ اسے کہیں تو بہرحال میں ہی کہہ رہی تھی کہ اپنی بچوں میں بھی عادتیں ڈالیں تاکہ وہ اس طرح میں جا کر آپ کا نام روشن کریں آپ کی تربیت روشن کریں تو اب آپ دیکھیں اس کو ہم دو پرات لے لوں گی میں اور اسے کھلا کھلا سا میں بہت زیادہ تھکنیس نہیں دوں گی ہلک ہلکا سا اس طرح سے فنگر سے ہول بنا دوں گی تاکہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد ہم اسے ریفل کر لیں گے اچھا یہ گارویج بیگز ہیں جیسے کہ میں نے اس وقت آپ کو یلو والے دکھایتے ہیں تو میں کچھ ٹائم سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہ والے بیگ نالوں رول نالوں اس میں ایک تو یہ کہ یہاں سے جب ہم الگ کرتے ہیں پھاڑتے ہیں یا اس کے اورگنیزر میں رکے سے نکالتے ہیں یہ غلط پھٹ جاتا ہے تو ایک ہمارا لیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا اور دوسری وجہ یہ ہے اس میں کہ اس سے کیا ہوتا یہ دیکھیں اب یہ غلط پھٹ گیا ہے نا یہاں سے یہ لیک ہو جائے گا اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے ہم اس کے سائز کا پتہ چل جاتا ہے لوز میں لینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ڈس بین کے حساب سے ہی سائز مل جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ منشن تو ہوتے ہیں رول کے جو پیکٹس ہوتا ہے بٹھ ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ ہمارا جو ڈس بین ہے وہ کس سائز کا یہ دیکھیں اب یہ بڑا آ گیا تھا اب پھر کیا ہوتا ہے غلطی سے ہم اسے چڑھا دیتے ہیں اس پہ تو یہ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے پھر یہ پھٹتا ہے ایک تینا سا وزن سے اچھا جی ہری میرچو کی ایک اور میں آپ کے ساتھ ایک اور آدھا شیئر کر دوں آپ نے کبھی بھی ہری میرچ کو گیلہ نہیں رکھنا ہے ردھنیوں کو میں کبھی دھو کر نہیں رکھتی کیونکہ اس میں اتنا زیادہ موشتر آ جاتا ہے کہ وہ پھر خراب ہونے لگتا ہے اچھا ہری میرچو یہ ہے ثابت چیز ہے اسے میں اچھے سے دھوں گی دھونے کے بعد میں اسے کپڑے سے اچھے سے ڈرائے کروں گی پھر ہی رکھوں گی اور ایک اور حیبٹ یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے ہری الگ کرنی ہے چھوٹی الگ رکھنی ہے اور بڑی الگ رکھنی ہے یعنی کہ پتلی والی اور موٹی والی الگ الگ کرنی ہے اور جو ریڈ ہو جاتی ہیں انہیں بھی الگ کرتے جانا ہے بیچ بیچ میں ورنہ یہ بھی خراب ہونے لگتی ہیں تو امید ہے کہ میری ساری حیبٹس آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اگر کوئی پسند آ جائے آپ کو تو پلیز پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا پیارا سا بڑا سا کومنٹ کیجئے گا اس سے آپ کی بہن کی حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ایک اور حیبٹ یہ ہے کہ جو پہلے ہمارا یوز ہوگا کھانا پکے گا اس میں میں یہ ریڈ والی استعمال کرلوں گی جس طرح میں نے وہ آپ کو بیکس دکھائیتے شاپر دکھائیتے بس ان کو بند کرنے کے لئے ہم دھاگے کا استعمال نہیں کرتی میں رابر بینڈ ڈاکے رکھتی ہوں بیس رپے کے آ جاتے ہیں اس میں سے میری ہاف جاریے بڑھتی ہے اور یہ پورے مہینے ڈیڑھ مہینے چل جاتی ہے تو اس کے علاوہ ایک اور حیبٹ ہے یہ دیکھیں اس میں سے جو چپک جاتے ہیں تو آپ نے جبھی بھی رابر بینڈ سیف کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ نے ٹیلکم پاورڈ ڈال دینا ہے ہلا دینا ہے انشاءاللہ یہ نہیں چپکیں گے اگر جیسے میں کسی چیز کا بیٹر یوز کر رہی ہوں اسپون سے تو اکثر ہی ہوتا ہے اسپون میں ہی رہ جاتا ہے تھوڑا بہت جیسے کہ شہد کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا تو تھوڑا سا ہم اسے آئل سے گریز کر لیں گے اور پھر ہم اپنا بیٹر اس سے جس میں بھی ڈالنا ہوگا ڈالیں گے تاکہ ہمارا اچھی طریقے سے بیٹر نکل آئے اب میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ کتنے اچھا سا سمودھ سے ایک دم گول گول سے بنیں گے کیونکہ ہم نے جس طرح سے اس میں آئل لگا ہے تو وہ آئل کی وجہ سے چمچ کو جلدی چھوڑ دے گا بیٹر اور یہ دیکھیں گول گول سے ہمارے اتنے زبردست سے پینکیکس بنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں تو آپ مجھے جتنے زیادہ کومنٹس آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں آپ کو ان کو ہلکہ ہلکے سے پریس بھی کرنا ہے تب ہی یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے کوک ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے سیف کیسے کرتی ہوں کیونکہ یہ عبداللہ کے لیے بنتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دو تین دن کے اکھٹے بنا کے میں سیف کر لیتی ہوں تو فریش بھی رہتے ہیں اور زبردست بھی لگتے ہیں بچوں کو جیسے ہی بھوگ لگے اور جیسے ان کو بھوگ لگتی تو وہ یہ مانگ لیتے ہیں اور اس کو یہ پینکیک نہیں کہتے اسے یہ پیزا کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں کتنے سوفٹ اور سپنجی بنے ہیں دلکل زبردست تھے اور مزے میں تو یہ اتنے زبردست تھے ایک تمہیں پورا کھا ہی گئی تھی آپ سے بات کرتے کرتے اب میں بتا دیتی ہوں انہیں سیف کیسے کرنا ہے نیچے میں نے کنٹینر میں ٹیشو بچھایا ہے اور انہیں اُلٹا کر کے رکھنا ہے ہم نے اس طرح سے اگر ہم یہ گولڈن والی سائٹ سے رکھیں گے نا ایک پیک تو ہی چپکنے لگیں گے اچھا جی میری ایک اور آدھت ہے کہ میں یہ منت میں جب گروسری کرتی ہوں تو اس طرح سے چھولے بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں وائٹ والے چنے اور اس کے پانی کے ساتھ ہی تھوڑا بھوٹ پانی کے ساتھ رکھتی ہوں یا تو میں رات کو اس کو نکال کے باہر کانٹر ٹاپ پہ رکھ دیتی ہوں کل بنانے ہیں تو نہیں تو پھر میں اگر ایک دو گھنٹے گلیں اس طرح سے گرم پانی میں بھگو دیتی ہوں تو یہ ڈی فروسٹ ہو جاتے ہیں اچھا جی جو باسکٹ ہماری کچھرے والی ہے اس کو آپ جیسے ہی فل ہو جاتی ہے بھڑ جاتی ہے آپ نے اس کو اٹھانا ہے باندنا ہے ڈس بین میں ڈال دینا ہے اور اگر فل نہیں ہوئی ہے تو تھوڑے دیر اور استعمال کریں بٹ اس کو ڈھک لیں ایک اور عادت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے دودھ کے جو یہ ہمارے پاس پیکٹس ہوتا ہے میں کبھی بھی نہیں پھیکتی اس سے میں دیکھ آپ کو کافی سارے ارگنائزر بنانے سکھائے ہیں آگے بھی میں آپ کے ساتھ ایک دو ارگنائزر اس سے بنانے والی ہوں تو یہ اسی کے لیے میں نے واش کر کے اور ڈرائے کر کے رکھے ہیں تو یہ عادت بھی آپ اپنا لیں کہ اپنی چیزوں کو ریوز کس طرح کرنا ہے اس کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگئی اس لئے میں نے بہن بھائیوں کے نام نہیں لیے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگیں نام لوں گی اپنا نیم اپنے سیٹی نیم کے ساتھ بڑا سا پیارہ سو کومنٹ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ